اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نویجہ فرجی سٹوڈنٹس ہماری لیکچر سیریز جاری اور بات آج کل ہم کر رہے ہیں ویکٹرز کے اوپر سو اب میں کچھ ڈسکشن اس میں کروں گا کچھ پروپرٹیز ویکٹرز کی جو ہے وہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اس میں اس کی کچھ ڈیفنیشن اڈیشن سپریکشن سے رلیٹڈ بھی آئیں گی اس میں میں کچھ موڈلس کی پروپرٹیز ڈسکس کروں گا ریشو فارمولا اور ایک دو ایسی چیزیں ہوں گی سو جو میرے پاس اڈیشن آف ٹو ویکٹرز ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھیں عام طور پہ آپ دو نمبرز کی بات کرتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو پہلے ٹاپک لکھ دوں اڈیشن آف ویکٹرز اب اس میں یہ پہلی بات میں ڈسکس کروں گا اس میں اب دیکھیں جس طرح دو نمبرز کو آپ پلس کرتے ہیں کہ لیٹس آپ نے ٹو پلس سری کیا تو اس کا کوئی نا کوئی آنسر بھی آ گیا فائی یہ تو بات ہو رہی ہے سکیلرز میں تو ظاہر ہے اگر ویکٹرز میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس کا بھی تو کوئی سم کا طریقہ گار ہوگا نا لکھنے میں انیلیٹیکلی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اے پلس بیز ایکولز ٹو سی لکھ لیا یہ آپ کا ویکٹر نوٹیشن میں آپ نے ان کو سم کر کے انیلیٹیکلی بتا دیا لیکن جو میٹریکلی اس کو کیسے سا کیا جاتا ہے اس رول کو آپ کیا کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول ہیڈ ٹو ٹیل رول اب اس میں سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایڈیشن کرتے ہیں let's say that یہ آپ کا ویکٹر اے ہے یہ آپ کا ویکٹر بی ہے یہ اے اور بی اور یہ آپ کا ویکٹر جو ہوگا وہ سی ہو جائے گا اب یہ کس طرح میں نے اے بی سی ملائے ہیڈ ٹو ٹیل رول کا جو نام سے ہی ظاہر ہے طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈ ٹو ٹیل رول میں کہ ہر نیکسٹ ویکٹر کی جو ٹیل ہے ہر نیکسٹ ویکٹر کی ٹیل وہ پریویس کے ہیڈ کے ساتھ اٹیج کرنی ہے تو اس طرح چلتے جائیں گے اور آخر پہ جا کے جب سم جس طرح یہ آپ نے سی ویکٹر جو سم بنانا ہے ریزولٹنٹ ویکٹر بنانا ہے جو اس کا یہ طریقہ گار ہوگا کہ اس کی جو ٹیل ہوگی وہ فرسٹ کی ٹیل کے ساتھ اور جو ہیڈ ہوگا وہ لاسٹ کے ہیڈ کے ساتھ مثال کے طور میں میں زیادہ ویکٹر بنا لیتا ہوں یہ میں پاس ویکٹر اے بی سی اس کو میں کہہ دی دی یہ کچھ ہم ویکٹر بنا رہے ہیں اے بی سی ڈی یہ دیکھیں ہیڈ ٹو ٹیل ہیڈ ٹو ٹیل ہیڈ ٹو ٹیل اپلائے ہو رہا ہے اور وہ فائنل ریزولٹنٹ میں نے بتانا ہے اس میں میں نے کیا کرنا ہے اس کی ٹیل فرسٹ کی ٹیل کے ساتھ اور ہیڈ لاسٹ کے ہیڈ کے ساتھ تو یہ میرے پاس آر ویکٹر یعنی کے ریزولٹنٹ ویکٹر ہوگا تو یہ طریقہ کار ہے ہیڈ ٹو ٹیل دول میں اٹیشن کرنے کا جب عام طور پہ انیل ایٹکل اس کو سم کرنا ہے فرض کریں ایک ویکٹر و آپ کا لکھا ہوا ہے ٹو آئی پلس ٹری جے اور ایک ویکٹر و آپ کا لکھا ہوا ہے مائنس آئی پلس جے تو جب اس کو سم کرنا ہے تو آئی والا کمپننٹ آئی والے میں جے والا کمپننٹ جے والے میں ایڈ کر دیں تو یہ وی پلس و ہمارے پاس کیا جائے گا ٹو آئی مائنس آئی پلس آئی اور پلس فور جے تو اس طرح آپ اس کی ایڈیشن کر سکتے ہیں سو دیکھ ایڈیشن آف تو ویکٹر اس کے پاس ٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں کچھ سبٹریکشن آف ویکٹرز کے اوپر کہ ویکٹرز کی سبٹریکشن کیسے ہوتی ہے ایڈیشن کے رول کو ہی فالو کریں گے ہم سبٹریکشن کے لیے ہیڈ ٹو ٹیل رول جو ہے یہ ہی ہمارا سبٹریکشن کروائے گا ہیڈ ٹو ٹیل رول کے تحت اب یہ نمبر ٹو پہ سبٹریکشن پہ بات کرتے ہیں فرص کریں وہ کہتا ہے جی فائنڈ اے مائنس بی دو ویکٹرز کی سبٹریکشن فائنڈ کر کے دیں تو اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو یہ ویکٹرز پتا ہونے چاہیے فرص کریں یہ ویکٹر اے ہے اور یہ ویکٹر میرے پاس بی ہے اب میں نے اس کا جو ہے سبٹریکشن کرنی ہے تو پہلے میں کیا کروں گا یہ ویکٹر میرے پاس اے ہے اور یہ جو بی ویکٹر ہے یہ میرے پاس کچھ اس کی یہ ڈائریکشن اوپر کی طرف تو اس کی یہ ڈائریکشن کیا کہلائے گی مائنس بی اب جب میں ہیڈ ٹو ٹیل رول کے تحت ان کو اٹیچ کروں گا تو ہیڈ ٹو ٹیل رول کے تحت بچو یہ کیا بنے گا یہ آ جائے گا میرے پاس اے ویکٹر اور ٹیل ادھر یہ آ جائے گا مائنس بی تو یہ فائنل ریزلٹنٹ کیا ہوگا ہیڈ کے ساتھ لازٹ کا ہیڈ کے ساتھ ہیڈ اور فرسٹ کی ٹیل کی ساتھ تو یہ میرے پاس جو آنسر بن جائے گا وہ بن جائے گا اے مائنس بی سو سبٹریکشن کا جو پروسس ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے ہم نے جس ویکٹر کو سبٹریکٹ کرنا ہے اس کی ڈائریکشن کو چینج کریں گے اور آفٹر دائٹ جب ڈائریکشن بدل جاتی ہے تو ڈائریکشن کے چینج ہونے پر ہم اس میں وہ چیز جو ہے ہیڈ تو ٹیل لون کے تحت ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس اس کی سبٹریکشن تھی باقی جس طرح آپ ڈیفرنٹ کوانٹیز جو پڑھتے ہیں پروپرٹیز ویکٹر سے لیٹڈ اس میں دیکھیں ایڈیشن اس کوموٹیٹیو ہے آپ کو بتایا کہ جب دو ویکٹرز کو آپ سم کرتے ہیں میں اس کی اور جو پروپرٹیز آپ کو بتایا چلوں تو ایڈیشن جو ہوتی ہے وہ کوموٹیٹیو ہوتی ہے اس میں ویکٹرز میں نمبر تھری ایڈیشن اس کوموٹیٹیو ایڈیشن اس کوموٹیٹیو ایڈیشن اس کوموٹیٹیو سے سٹوڈنٹس مراد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس طرح کوموٹیٹیو نمبرز ہوتا ہے کہ ای پلس بی اس ایکوالس ٹو بی پلس ای اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ سمیلر رہتے ہیں اس کے بعد ویکٹر ایڈیشن اس اسو سیئیٹیو یہ وہ ساری پروپرٹیز جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں میں اس پر ڈیٹیلز میں نہیں جاتا اس میں بھی ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ ہے اگزیسٹنس آف انورس ہے انورس بھی ایلیمنٹ ایجسٹ کرتا ہے کسی کونسٹنٹ سے ملٹیپلی کرتے ہیں تو ازنا اس میں ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے وہ ویکٹر کی لینٹھ بڑھ جاتی ہے زیرو سے ملٹیپلی کریں گے تو وہ نل ویکٹر بن جائے گا اس طرح کی کچھ پروپرٹیز ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر میں موڈلس میں جا کے اس میں کچھ دیکھوں تو موڈ میں سے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دو ویکٹرز کا موڈ لیتے ہیں تو دونوں ویکٹرز کو سم کرنے کے بعد جو اس کا موڈ ہوگا وہ آپ کا لیسر اینڈ ایکوڈ ہوگا ان دونوں کے موڈ کے سم پر اسی طرح سٹوڈنٹس اگر میں بات کرتا ہوں کہ اے پلس بی کا جو موڈ ہے اے پلس بی کا جو موڈ ہے that is greater than equals اے موڈ مائنس بی موڈ تو یہ اس سے بڑھا ہوگا یہ ٹرائنگلر انیقلیٹی کو ہی ان کے اوپر ہی بات ہے اس کے بعد اگر میں اے مائنس بی کا موڈ اس کی بات کروں تو یہ less than equals ہوگا اے موڈ پلس بی موڈ سے اے موڈ بی موڈ سے یہ چیز lesser and equal ہو جائے گی اسی طرح سٹوڈنٹس اگر میں اے مائنس بی موڈ کی بات کروں تو یہ میرا greater than ہو جائے گا اے موڈ مائنس بی موڈ سے یہ اے موڈ بی موڈ سے جو ہے یہ چیز بڑھ جائے گی تو اس طرح سے یہ اس کی کچھ پرابرٹیز آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ کو ریشو فرمولے کا بھی آئیڈیا ہے کہ ریشو فرمولا کیا ہوتا ہے اب ریشو فرمولے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک position vector r آپ نے find کرنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں aqqa plus pb pb اور p plus q یعنی کہ یہ situation کچھ ایسے ہے کہ یہ میرے پاس ایک position vector a ہو گیا یہ ایک position vector b ہو گیا یہاں پہ سے یہ vector r تو اس کے درمیان کہیں ایک p پڑا ہوا ہے جس نے اس کو p ratio q سے divide کیا تو یہ جو r vector ہے وہ کیسے آئے گا تو اس کا یہ formula بنے گا اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس first vector کو second ratio سے اور second vector کو first ratio سے multiply کریں اور divided by دونوں کا sum تو یہ ratio formula ہے اگر students یہاں پہ p اور q جو ہے وہ one one ہو جاتے ہیں یعنی کہ ratio جو ہے وہ one one کی ہوتی ہے تو یہ جو آپ کا p point ہے یہ mid point بنے گا اور یہ بالکل آپ کے middle میں جو ہے وہ ratio اس کی آئے گی اور وہ بن جائے گا تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو points کچھ discuss کیے یہ سارے کے سارے کچھ properties آپ کو بتائیں اب اس کے بعد انشاءاللہ جو next lecture میں میں آپ سے discuss کروں گا وہ آپ سے discuss کروں گا کہ آپ کے یہ جو directional cosines کیا ہوتے ہیں directional angles کیا ہوتے ہیں تو کچھ ان پہ انشاءاللہ بات ہوگی زندگی رہی تو انشاءاللہ بات اللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملکات ہوگی تو فکر اجاز دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ملکات ہوگی